سلام علیکم دوستو کافی دن و بعد آپ کی حدمت میں حاضر ہیں کچھ مصروفیات کی وجہ سے کچھ عملی زندگی کی وجہ سے آج کل چینل کو ہم صحیح طریقے سے ٹائم نہیں بے پارے بہت دن و بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سپورٹ کرنے کے لئے شکریہ اس کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ آپ مختلف ویڈیو سے مستفید ہو سکیں آج جو ویڈیو ہے میری وہ کرک کا جو فروٹ ہے لسٹک کرک کا جو فروٹ ہے بیری جسے ہم بیر کہہ سکتے ہیں اس کے سلسلے میں ہے بہت ہی مزیدار فروٹ ہے اس کی خصوصیت بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیری کا جو درخت ہے یہ تین چار جگہ پہ پایا جاتا ہے اور دنیا میں پاکستان میں دو تین جگہ پہ پایا جاتا ہے باقی یہ کہیں کہیں دنیا میں بھی چند ممالک کے علاوہ جو ہم نے سننا ہے یمن وغیرہ ان ممالک کے عرب کنٹریز ہیں ایک دو ان کے علاوہ بھی نہیں ملتا آپ اس فروٹ کو دیکھ لیں اس کا سیزن ہے آج کل اور بڑے شوک سے لوگ اس کو کاتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں پر جو فروٹ پائے جاتا ہے اس کی آفادیت ان لوگوں کو نہیں رہتی یہ بیری کا درخت ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ بتا رہا ہوں یہ اس کی ساخت ہے اور یہ اس کا تنہ ہے اور یہ اس کی درخت کے دیچے میں اس وقت بیٹھا ہوں اور آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ بیری کا درخت اس کی حسوسیات ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ اس کا شہد بہت پیور ہوتا ہے کہیں کہیں دنیا میں ایک دو ممالک کے علاوہ اس کا شہد ملتا نہیں ہے کیونکہ یہ درخت نہیں پائے جاتا عموماً تو اس کا شہد بہترین ہے پیور ہے دنیا میں مشہور ہے پاکستان میں تو حاصل خاص مشہور ہے رکھرک شہد کی وجہ سے مشہور بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ بیری ہے اور بیری کا شہد اچھا ہوتا ہے سہت کے لئے بھی جو اس کا جو پل آنے سے پہلے جو پول ہوتا ہے وہ بہترین ہے ساتھ ساتھ یہ یہ جو درخت ہے جو بیری کا پل ہے یہ شگر کے مریضوں کے لئے بہترین ہے شگر کے مریض اگر اس کو کہتے ہیں تو یہ بہترین ہے ساتھ ساتھ بلڈ پیشر کے لئے بھی جو بہترین ہے اس کا ذائقہ اس کو اپل کی طرح اس کا ذائقہ ہے اپل کہتے ہیں چھوٹا اپل یا سمال اپل کے نام سے بھی اس کو جانتے پہچانتے ہیں اسی طرح اس کا ذائقہ ہے تیز بڑا پیدا ہوتا ہے اس ٹمک کے لئے بہترین ہے میں اس وقت یہ کٹا کر رہا ہوں اس ٹمک کے لئے بہترین ہے آپ اگر ہزتانا اس کو کھاتے جائیں ہمارے پاس تو یہ بھی اس کی لوگ اس کو سٹور کرتے رہتے ہیں اور بازاروں میں بھی بیچا جاتا ہے لیکن بڑا پیارا اور مزیدار تیزت ہے اس کا اس کا جیم بھی بہت زبردست ہے اگر کوئی بلاتا ہے پھر اس کا جیم بھی بہت زبردست ہے جو بیچ ہے بیچ بھی بڑا مزدار ہوتا ہے جو لوگ کاتے ہیں لیکن یہ چند بیماریوں کے لئے بڑا مفید ہے جس طرح میں نے بتایا ہے شگر کے لئے اور بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لئے اس ٹمک کے لئے بہترین ہے اور اگر اس کو شام کے کانے کے بعد کھائیں آپ کا فوراں ڈائیزیشن پاہ ریل جی شروع جاتا ہے اور فروٹ کا ذائقہ بھی سیپ جیسا ہے اور اس کو چھوٹا اپل بھی اس کی وجہ سے کہتے ہیں اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اگر آپ نے بھی کسی نیکایا نہ ہو تو آپ اس کو کر رکھے کسی دوسرے منگا سکتے ہیں اس کا شوت بھی کہا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائی کریں شکریہ و سلام